پنجاب میں اندخابات کے عدالت حکم پر الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست کی سماعت آج ہوگی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل جیل میں قید خواتین کے ساتھ بدسلوکی سے متعلق پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے ختیجہ شاہ پولیس کی حراست میں ہے شناخ پریٹ کامل جاری نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقبی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے جنہ ہاؤس پر حملے میں ملوث افراد کو معاف نہیں کریں گے رانہ سناؤلہ کی پریس کونفرنس نے خواتین کے ساتھ ناروہ اور غیر انسانی سلوک سے متعلق تمام شکوک و شبہات دور کر دیئے وفاقی وزیر کے الزامات پر عمران خان کا ردعمل کہا انہیں خوف ہے کہ خواتین رہا ہو کر بدسلوکی سے متعلق بتائیں گی یا پھر ان سے کچھ مس ہینڈل ہو گیا ہے جس کا انہیں خوف ہے مزید کہا کہ اپنی زندگی میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں دیکھا جو اس دور میں ہو رہا ہے اللہ نے یہ وطن نو مئی جیسے یوم سیاہ کے لیے نہیں بلکہ اٹھائیس مئی جیسے روشن دن کے لیے اتا کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کا لاہور لیبرٹی چوک پر یوم تکبیر کی تقریب سے لندن سے لائف خطاب کہا ملک کو ایٹمی طاقت بنایا خواہش ہے کہ ملک ساتھویں ایٹمی قوت کے ساتھ دنیا کی ساتھویں معاشی طاقت بھی بنے مریم نواز بولی نو مئی کے واقعات کے ذمہ دار امران خان ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے وفد کی جناہ ہاؤز آمد میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری اسادزہ اور طلبہ پر مشتمل وفد کا جناہ ہاؤز کے تباہ شدہ حصوں کا جائزہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ازغر زیدی کی نو مئی کے دل سوز واقعات کی مزمت کہا قیدی عظم کی رہائشگاہ ہمارا قومی اساسہ تھی شرپسندوں نے اسے جلایا جس کا ہمیں بہت دکھ ہوا ڈاکٹر ازغر زیدی نے شہدہ کی قبروں پر فاتحہ خانی کی اور پھول رکھے ملک بھر میں شہریوں کا افواج پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار ریلیاں نکالی گئیں پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے پنجاب سندھ اور بلوچستان میں شہری افواج پاکستان کے حق میں سڑکوں پر نکلائے شرکہ نے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے خیبر مہمن پشاور بردان اور کوہاٹ میں بھی شہریوں کا افواج پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار سمی ابراہیم بازیابی کے اس اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات آج ہوگی پولیس حکام جیو فینسنگ رپورٹ کے ہمراہ ذاتی حیثیت میں طلب گدشتہ سمات پر حکومت نے اعتراف کیا کہ بول نیوز کے پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا سینئر صحافی کی گمشدکی کے خلاف صحافی تنظیم سراپا احتجاج جلت بازیابی کا مطالبہ ملک میں بارش برسانے والے سسٹم کے انٹری پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ تیز بارش ساہیوال، اکارا، بورے والا، چیچا وطنی سمیت دیگر شہروں میں بھی بادلوں کی گھنگرج، نشبی علاقے، زیریاب، خیرپور، میہر سمیت، کئی ازلا میں کھل کر بادل برسے مواصلاتی نظام، درہم برہم، جالباری بھی ہوئی، فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا بلوچستان، خیبر پختونخواہ، آزاد کشمیر، گلگت پلتستان میں کہیں بارش تو کہیں جالباری اسلام آباد، راولپنڈی میں آج بارش متوقع ویہاڑی میں تیز بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی ملبے تلے دب کر دو سالہ بچی جامبہک ما زخمی، ملتان اور بہاول نگر میں بھی چھت گرنے کا واقعہ دو افراد جامبہک پانچ زخمی سب کو بتانا ہی پڑے گا کہ شوز میں جنون سے جیتوں کے تب کنٹسٹنٹسوں کل آجا ایک طرف سوشل میڈیا سٹار، ایک طرف پاکستان سٹار شروع کریں، ایکسکیوز می، آپ بھی خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان، بدھ اور جمعیرات شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے